تو اب یہ سنگھ واد کیا ہے اب اسے ہم جاننے کی کوشش کریں سنگھ واد ایک راجنیتک وچار دھارہ ہے وچار ہے راجنیتک وچار ہمارے اس وشے کے سندر میں اور ایک آدھنک وچار ہے میں نے جیسا بتایا کہ آدھنک یگ میں اس کا پہلی بار پریوگ امریکہ کے سندر میں ہوا تھا جب امریکین سنگھ کی اتپرتی ہوئی تھی اس کا جنب ہوا تھا وہاں پہ سنگھ کی کلپنا کے ساتھ دیش کا نرمان ہوا سنگھ واد کی ضرورت سوطنتر راجیوں میں خاص کر اس لیے محسوس کی گئی ان راجیوں میں جو زیادہ طاقتور نہیں تھے آپ اس بات کو سمجھ لیں کیونکہ آگے آپ سمجھیں گے کہ آخر سنگھ کی کلپنا بہت سے دیش کیوں اپنا رہے ہیں اور کیوں اس کی ضرورت محسوس کی گئی تو پہلی ضرورت جو ان راجیوں میں دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ بہت سے راجیوں میں محسوس کر رہے تھے کہ وہ سوطنتر روپ سے رہتے ہیں تو طاقتور نہیں رہیں گے پوری سنبھاؤنا رہے گی کہ دوسرے دیش ان پر حملہ کریں ان پر قبضہ کریں ان پر دباؤ بنائیں آدھی آدھی باہری خطروں سے رکشہ کرنے کے قابل وہ نہیں تھے اور ساتھ ہی ساتھ آرثیق دشتی سے بھی کچھ راجی بڑے کمجور تھے تو کیا سنگ میں ہونے سے شامل ہونے سے کیا وکاس ہوگا یا سنگ میں شامل ہونے سے سرکشہ کیسے سنشت ہوگی یادی ہم اس کے اور جھاکیں تو کلپنا کریے ایک چھوٹا راجے جو دو پڑوسی شکتشالی راجیوں سے یادی جڑا ہو راشتوں سے جڑا ہو تو وہ چھوٹا راشت ہمیشہ اس بات کو محسوس کرے گا کہ پڑوسی راشت اس کے اوپر حملہ نہ کر بیٹھیں اور اس شنکہ میں وہ لگاتار یا تو آتم رکشہ کے لیے جرورت سے زیادہ دھن رکشہ پر خرچ کرے گا اور اس کا پرنام بھی اسے معلوم ہے کہ کتنا بھی وہ رکشہ پر خرچ کرے کتنا بھی اپنے کچھ رکشہ پر آگے کرے پڑوسی راشتوں کی طاقت کے سامنے وہاں انیس ہی بیٹھے گا تو سرکشہ کا صدیب جو خطرہ جو تناو ہے وہ اس کو ویوش کرے گا کہ وہ کسی ایک پڑوسی راشت کے پرتی جھک جائے ان کے پرتی سمرپت ہو جائے ان کو اپنی طرف بنائے رکھے یہ ویوشتہ اس راشت کو کمجور تو کرے گی ایسی کلپ نہ کریے کہ ایسے راشت کی جو جس کے پاس آرثک سنشادن نہ ہوں اس کی جو بھاگولک استحتی ہے ایسی کچھ ہے کہ وہاں پہ سنشادنوں کی کمی ہے دوہن میں بھی کچھ جیدہ کھنیج بھنڈار آدھی نہیں ہے اور یدی ہیں تو اس کے پاس وہ سوویدھائیں نہیں ہیں جس سے وہ ان سنشادنوں کا اچھت دوہن کر سکے اور یدی دوہن کر بھی سکتا ہے تو اس کے پاس وہ سنشادن نہیں ہیں جس سے کہ ان پراکرتک سنشادنوں کا وہاں ٹیکنالوجی کی مدد سے اچھت اپیوک کر سکے تو ایسی ستھی میں ایسے راشت کیا کریں گے ایسے کئی راشت ہیں جن کے پاس پریابت پراکرتک سمپدہ ہے لیکن وہ تقنیق نہیں ہیں وہ سمجھ نہیں ہیں وہ شکشہ کا سترنی ہیں جس سے کہ وہ ان سب کا ان پراکرتک سنشادنوں کا اچھت دوہن کر سکے اور کئی ایسے راشت ہیں جہاں پر سنشادنوں کی ہی کمی ہیں ایسی ستھی میں اس طرح کے رج راشت جو آس پاس رہتے ہوں یعنی جڑ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی سرکشہ بھی کریں گے اور آرثیق جسٹ سے ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں تو اس پرکار یہ جو رج تھے یہ سوتنترتہ کو پون روپ سے کھونا تو نہیں چاہتے ایسے جو رج ستنترتہ کو پون روپ سے کھونا تو نہیں چاہتے لیکن جڑ کر ایک دوسرے کا ہاتھ مجبوط کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کی مٹھی پکڑ کر مجبوط رہنا چاہتے ہیں اکیلے نہ چل کر کے ان کا پریاس رہے گا ایسے راشتروں کا کہ ہم سب ایک جٹ ہو کر چلیں لیکن اپنی ستنترتہ کو اکشنے بنایا رکھیں یہ بہت مہتپونٹ بندو ہے اس بات کا تو کہنے کا تات پر یہ کہ سنگ واد کی یا سنگوں کی جرورت کب پڑی جب وہ طاقتور نہیں تھے ان راشتروں کو پڑی جنہیں ہمیشہ باہری راشتروں سے خطرہ رہتا تھا ان راشتروں تب جرورت پڑی جب انہیں لگا کہ عارتھک وکاس کے لیے ہمیں سہیوگ کی جرورت ہے اس کے بعد جب سہیوگ کی جرورت ہے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سنگ واد کے پیچھے سہیوگ کی بھاونہ کوٹ کوٹ کر بھری ہے مول سنگ واد میں سہیوگ بہت گہرائی تک نہتھ ہے لیکن اپنی سوتنتہ کی قیمت پر نہیں یہاں اتیادک مہتپورن ہے یہاں بندو آپ کو یاد رکھنا سنگ واد کے مادھیم سے کھتری سوتنترطہ اور راشتری ایکتہ کھتری سوتنترطہ اور راشتری ایکتہ کے بیچ تال میل قائم کرنے کا یہ ایک پریاث کس کے بیچ میں کھتری سوتنترطہ اور راشتری ایکتہ کے بیچ میں تال میل قائم کرنے کا پریاث ارثات یدی میں کھیتری ستنتہ کی بات کرتا ہوں تو راجیوں کی اور دیکھیں اور راشتری ایکتہ کی بات کرتا ہوں تو کیندر کی اور دیکھیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ سنگ جو ہے ایک طریقے سے کیندر اور راج کے بیچ سندھی یا سمجھوتا ہے کیندر جو ہے وہ راج اور کیندر کے بیچ سندھی یا سمجھوتا ہے تو اس پرکار اب ہم سپش روپ سے سمجھ گیا ہیں کہ آخر سنگ بات کیا ہے اب یدی راشتری ایکتہ اور کھیتی ستنتہ یہ دو کانٹریڈکٹری بھاوناوں کو جوڑ کر چلنے کے لیے کیندر اور راج کے بیچ کا سمجھوتا ہے تو سمجھوتا کن بندوں پر اور یہ جو دو شکتیاں ہیں کیندر ایک شکتی بنی راج ایک شکتی بنی اس میں دو پرکار کی شاسن بیوستہ پھر آ جاتی ہے ارثات کہنے کارتی ہے کہ سنگ واد میں دو طرح کا شاسن ہوتا ہے دو پرکار کی شاسن بیوستہ ہوتی ہے پہلا راجیوں کی اپنی اپنی سرکار دوسرا کیندر کی اپنی سرکار اب یدی میں امریکہ کے سندر میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکہ میں مول روپ سے تیرہ جو راشتر تھے ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر سمجھوتا کیا کہ ہم ایک ایک کرت ہوں اور اس بقار ایک سنگ کا نرمان کیا یونائٹڈ اسٹیٹس اف امریکہ اس کا نام ہی بتاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کے راشتروں کا ایک اترت ہونا تو اس بقار یونائٹڈ اسٹیٹس اف امریکہ ایک سنگ ہے راشتروں کا سنگ ہے اور اس راشتروں کے سنگ میں امریکہ کے سٹیٹس کی امریکہ کے راشتروں کی اپنی سرکاریں ہیں اور پورے سیوکت راشتر امریکہ کی بھی ایک سرکار ہے اس بقار راشتروں کی اپنی اپنی سرکار ہوتی ہے سنگ میں اور ان سب کو ملا کر جب ایک سنگل سنگ بنتا ہے تو اس کی بھی ایک سرکار ہوتی جسے کیندر سرکار کہتے ہیں کیندر سرکار جو ہوتی ہے وہ راشتروں کے سامانیہ ہت تنرکشن اور سمپادن کے لیے ہوتی ہے کیندر سرکار سنشت کرتی ہے ان سب راشتروں کے بیچ سنڈرکشن ہو ان سب کے بیچ میں جو سامانیہ ہت کا کام ہوا کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو باہری اس سے سرکشہ بھی دیتی ہے اس بقار ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کچھ وشہ کیندر اور راج کے بیچ میں راشتر کے بیچ میں بٹ گئے ہیں ایک چیز آپ اور یاد رکھیں گے اس پوری چرچہ کے دوران میں نے آپ کو بتایا کہ راشتروں کا جو سنگٹھن ہے جو سمجھوتا کر کے ایک سنگ بناتے ہیں اس سنگٹھن وہ سنگٹھن راشتروں کا ہے بھارت راجیوں کا سنگٹھن ہے سنگٹھن 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 وہاں سنگٹھن 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 کا بھوگولک وشالتہ کا اور ویویدتاؤں کا اچت سممان ہو اچت ستھان ہو جیسا میں نے پور میں بتایا کہ کچھ جگہ سنگٹھن اس لیے آئے یا سنگٹھن شروعات اس لیے ہوئی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ سنگٹھن مطلب سہیوگ اور سہیوگ کی ضرورت نے انہیں کم و بیش ایک جٹھنے کے لیے پریرد کیا جیسے امریکہ کا ادارن دیا بھارت کے تندر میں یہ بات نہیں تھی بھارت کے تندر میں سرکشا یا آرثک وقاس جیسا مددہ نہیں تھا کیونکہ بھارت میں راشتروں کے ایکی کرتھ ہونے مددہ نہیں تھا بھارت کی وشالتہ کو دیکھتے ہوئے جن سنگھیا کی ویوجتہ کو دیکھتے ہوئے بھارت کے جو سمویدھان نرمات آؤں نے جو راجنیتک ویوستہ اپنائی اس میں ان کی سوچ تھی کہ کچھ طرح کا سنگھی شاسن ویوستہ بھارت میں اپنا کر اس سمسیہ کا نرہ کرن کیا جا سکتا ہے جو بڑی جن سنگھیا وشال بھاگول شیطر اور ویوجتتاؤں کے کارن بنی ہیں دوسرے شبدوں میں ہم یدی اپنے دیش کو کچھ راشتروں میں ویبھاجت کر دیں اور راشتروں کے بدلے اب ہم اسے راج سمجھیں تو اپنے دیش کو ہم راجیوں میں ویبھاجت کر دیں تو سنگھاتما اور سنگھاتما کشالی کی کچھ وششتاؤں کو یہاں لاغو کر دیں تو یہ دیش کے لیے دیش کے پرشاسن کے لیے سروششت ہوگا اسی لیے بھارت میں سنگھی شاسن ویرستہ کو اپنایا گیا تو اب آپ سمجھ گیا ہیں بھارت میں سنگھی شاسن ویرستہ کو اپنانے کی جورت کیوں پڑی سمجھان کا جو پہلا نچھید ہے اس میں لکھا ہے کہ انڈیا راجیوں کا ایک سنگ ہوگا کیا ہوگا راجیوں کا ایک سنگ union of estates union of estates سمجھان نرمات آؤں نے سمجھان میں کہیں بھی سنگ کے شبد کا پریوگ نہ کر کے راجیوں کے سنگ کا اپیوپ کیا کہیں پر بھی انہوں نے سنگ کو federation نہیں لکھا ویسے سنگ کا مول ارث میں نے آپ کو بتایا federation federation of countries ہوتا ہے جب اسی federation کو بھارت میں لاغو کرنے کی بات آئی تو اسے union شبد کہا گیا union کہا گیا تو انڈیا is a union of estates سمدھان یعنی federation رہتا تو federation میں راشتوں کو ستنتر ہونے کے ستنتہ ہے یہاں union of estates کہا کر وہ ستنتر پارسپرک سمجھوتے کا پرنام نہیں جیسا سنگ راشتروں میں سنگ راشتروں میں میں نے بتایا تھا سمجھوتا ایک طرح کی سندھی ہوتی ان راشتروں کے بیچ میں پر یہاں پر ایسی ستھتی نہیں ہے کسی پرکار سے راجیوں کے پارسپرک سمجھوتے کا پرنام یہ سنگ نہیں اور چونکہ یہ کسی سمجھوتے کا پرنام نہیں ہے اسی لئے کسی بھی راج کو پر ایسی ادھکار نہیں ہے ارثات ایک بات آپ سپاشت ہو گئے بھارت میں سنگ آتما ویوستہ ہے اور اس کی چھ ویششتہ میں سے ایک ویششتہ بھارت میں نہیں ہے کم سے کم ابھی آپ کو معلوم ہوا اور وہ راشتروں کو راجیوں کو الگ ہونے کی سوطنتہ نہیں اور اسی لئے اسے یونین آف سٹیٹس کہتے ہیں فیڈریشن نہیں تو ہم فیڈرل نہیں ہیں فیڈریشن نہیں ہیں ہم راجیوں کا سنگ ہیں جیسا کہ میں نے پور میں بتایا کہ 2019 کے پور بھارت میں 29 راج تھے اور سات کیند شاسد پردیش کیند شاسد پردیش کو ہی سنگھی اکشتر بھی کہتے ہیں یونین ٹیریٹری بھی کہتے ہیں ایسی بیوستہ کیوں کیا سمدھان نرمات سنگھی شاسد بیوستہ کو اپنانے کے ساتھ ساتھ راشتری ایکتہ کو مجبوط کرنے کے لئے اور ایسا کرتے ہوئے انہوں نے کچھ اچت اور آوشک ویوستہ کی ہمارے سمدھان میں جس میں ایک ویوستہ تو یہی تھی کہ یہ راجیوں کا سنگ ہے راشتروں کا نہیں اور چونکہ کسی سمجھوتے کے تحت یہ اکتر نہیں ہوئے ہیں بلکہ دیش کو دیش بھاجت کیا گیا ہے پرشاسن کارنوں سے تو اس لئے کوئی بھی راج اس میں سے سوطنتر ہونے کی مانگ نہیں رکھ سکتا دوسرے شبدوں میں بھارتی سمدھان میں سنگھی شاسن ویوستہ کو اپناتے ہوئے بھی سنگھی شاسن کی کمیاں سنگھی شاسن کی دربل تائیں سنگھی شاسن کی کھامیاں دوش اس سے مکت رہنے کے دش سے ایک آتمک شاسن کے کچھ لکشنوں کو بھی لے لیا گیا ہے فیڈرےشن بنام یونیٹری فیڈرےشن مطلب سنگھ آتمک یونیٹری مطلب ایک آتمک ایک آتمک مطلب ایسا دیش جہاں ان چھ وششت آؤں کو یدی ہم دیکھیں تو نہ وہاں دو طرح کی سرکار ہوتی ہیں وہاں ایک ہی سرکار ہوتی ہے نہ وہاں دوہری ناغرکتہ ہوتی وہاں ایک ہی ناغرکتہ ہوتی ہاں لکھت سمدھان وہاں ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ان ہو اور چونکہ سرکار ایک ہے اس لئے کسی طرح کا شکت ویبھاجن بھی نہیں ہے تو ایک آتمک شیالی اسے کہتے ہیں جہاں پر یہ وششت آؤں کا ٹھیک الٹا پرشا شاہ چاہ ہو جن کا جکر میں نے سنگھ آتمک پرنالی کے سندر میں کیا ہے بھارتی شاہ سنگھی شاتن ہے لیکن سنگھی شاتن کی ان باتوں کو ہٹا دیا گیا ہے جو دیش کو کمزور کر دیں گے اور تھا دوہری ناغرکتہ نہیں ہے سنگھ سے باہر ہٹنے کی ستنتہ نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی جو ایسی کمزوریاں ہیں ایسی دوربلتائیں ہیں ایسے دوش ہیں اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کے بدلے کچھ ایک آتمک پرنالی کی وشیشتہوں کو لے لیا گیا ایک آتمک پرنالی کی وشیشتہوں میں سنگھل ناغرکتہ ایک آتمک پرنالی میں ستنتر ہونے کے ستنتہ نہیں کیا اس کارت یہ ہوا کہ ہم ایک آتمک ہیں ہم سنگھاتمک نہیں یہ تو سپشت ہو گیا لیکن ہم پرنالی ایک آتمک نہیں یہ بھی سپشت ہو نا چاہیے آپ کو معلوم ہو نا چاہیے کہ انڈیا is neither federal nor unitary نہ بھارت سنگھاتمک دیش ہے اور نا ایک آتمک دیش ہے پرنالی سے بھارت پارٹلی کچھ حد تک ہم پوری طرح سے ایک آتمک نہیں ہے کیونکہ پوری طرح سے ایک آتمک کیوں نہیں ہے کیونکہ ایک آتمک میں ایک سرکار ہوتی ہے ہمارے ہاں دو سرکار ہیں بلکل بات سپشت ہے کہ اس لئے ہم ایک آتمک پورنی روپیڑ نہیں ہیں لیکن ایک آتمک ہے بھی کیونکہ سرکار ایک ہی ہے لیکن ایک آتمک کی جو انی وششت ہیں وہ بھی ہمارے پوری طرح سے نہیں ہیں تو اس لئے ہم پورن روپیڑ ایک آتمک نہیں ہیں نورمن ڈی پامر ان کے شبدوں میں بھارتی گنت انتر جو ہے وہ ایک سنگ ہے اور اس کی جو اپنی وششت ہیں جن ان کو سنگھی سوروپ میں ڈھالا گیا ہے بھارتی گنت انتر ایک سنگ اس کی اپنی وششت ہیں اور ان وششت کو سنگھی سوروپ میں ڈھال دیا گیا ہے یہ پامر کے شبدوں میں بھارت کی راجنیت اکیو بھارتی